فیصلے کا آغاز ہو چکا ہے سنایا جا رہا ہے کچھ ہی رمحات میں یہ فیصلہ ہم تک مہت جائے گا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے ہم تین اپریل کو کہہ رہے تھے پاکستان کی تاریخ کا غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے جی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر آج میں آپ کو دے رہی ہوں سپیکر دیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آدم قرار دے دیا گیا ہے سیٹسائیڈ قرار دے دیا گیا ہے تو وہ رولنگ جس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا حکومت کے طرف سے یہ بہت آدھے گھنٹے کے اندر اندر تھرٹی سیکنڈز کے اندر اندر جو کام کیا گیا تھا پانچ دن متعلقہ لوگوں سے وہ تمام دلائل سن لینے کے بعد اب اس فیصلے کے اوپر پہنچی ہے سپریم کورٹ اور یہ فیصلہ دیا گیا ہے جو ڈپٹی سپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی کل ادم قرار دیا گیا تھا اس تحریک کو جو وزیر آزم کے خلاف آئی تھی غیر آئینی قرار دے کر اس کو کل ادم قرار دیا گیا ہے مسلسل یہی ڈسکس ہو رہا تھا مسلسل جو تمام پانلز جو تمام سینئر لوگ جو سیاست کو جانتے ہیں جو آئین کو جانتے ہیں کونسٹیوشن کو جانتے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے میرے پاس پانل میں جتنے لوگ موجود تھے تمام کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ایک جمہوری حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح بڑا کلیر اپنا ورڈک دے دیا ہے اپنا ڈسیجن دے دیا اور بتا دیا ہے کل ادم قرار دے کر اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے مسلسل اسملیہ تحلیل کرنے کے اہل نہیں ہے اسمبلیاں بحال ہو گئی ہیں بہت بڑا فیصلہ گیا آ گیا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید عوامی مفاد اس طرح سے جو بات کی جا رہی تھی کہ نظریہ ضرورت کے تحفظ بات کی جائے گی وہ نہیں دیکھا جائے گا آئین کی بحالی کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے آئین کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا جو اورر ایبل سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ صدر کا حکم بھی قلعظم قرار دے دیا گیا ہے صدر نے اسمبلی تحلیل کرنے کا صدر صاحب نے جو فیصلہ لیا تھا اسمبلی تحلیل کرنے کا وہ سپریم کورٹ نے پانچ دن کے مکمل دلائل سن لینے کے بعد فیصلہ دیا ہے صدر صاحب کا فیصلہ وہ بھی غلط قرار دے دیا گیا وزیر آزم صاحب کا اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز وہ بھی غلط قرار دے دی گئی